اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان کبھی قرآن پڑھنے کی وجہ سے بھی کافر ہو جاتا ہے آپ کو یہ سن کر کے ہی حیرت ہو رہی ہے کہ قرآن جو ہدایت کے لئے آیا ہے اس کو پڑھ کر کے انسان کیسے کافر ہوتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے سب سے پہلی حدیث ہے انمال آمال بالنیات یعنی آمال کا دار و مداد یہ نیتوں پر ہوتا ہے اب انسان جس طریقے سے جو بھی کام کرے گا اور اس کے دل میں جو نیتیں ہوں گی ان نیتوں کے اعتبار سے اللہ اس کو جزا عطا فرمائے گا اللہ اس کو بدل عطا فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی ایک صورت نازل ہوئی سورہ عبس جس میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا عبس و تولا انجاءہ الاما جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ایک صحابی کے بارے میں نصیحت فرمائی کہ آپ کو یہ بات لائق نہیں ہے آپ کے شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ آپ اس آنے والے نابینہ سے اعراض کریں اور اوہ تو دوڑتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے دین کو سیکھنے کے لئے آپ اس سے اعراض کریں یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے جو کہ یہ ایک صحابی تھے اور نابینہ تھے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ کفار قریش کو اسلام کی دعوت دے رہتے آپ یہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں گے اور جب یہ آئے تو آپ نے توجہ نہ دی اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائے اب منافقین جو تھے ان کو تو بہانہ ملنا چاہیے ان کو تو وقت ملنا چاہیے ایک شخص تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ ایک جگہ کا امام تھا اور وہ ہر نماز میں یہ صورت پڑھا کرتا تھا یہ صورت کی تلاوت کرتا تھا اور اس کے دل میں یہ خیال لہتا تھا کہ اللہ نے حضور کو ڈاٹا ہے اس میں اللہ نے حضور کو پھٹکا رہا ہے تو اس کی نیت چونکہ دوسری تھی اس لیے جب حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ یہ اس اس نیت سے پڑھتا ہے تو آپ نے اس کو بلوایا اور اس کو قتل کروا دیا ظاہر سے بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کوئی ارادہ کر کے قرآن بھی پڑھتا ہو تو اس کا قرآن پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور اسلام سے اور مذہب اسلام سے اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے اس لیے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے اس کو بلوایا اور اس کو قتل کرا دیا اور اسی طریقے سے صورتوں کے پڑھنے کی جو بات ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی صورت کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے قدل کرا دیا ورنہ تو بہت سارے صحابہ تھے جو صورہ اخلاص کو ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے ایک صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ ہر نماز میں صورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں تو صحابی نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ بات ہوئی تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا ذکر ہے آپ کے بچے نہ ہونے کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے اسی طریقے سے ایک ہونے کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اور اس نے سب کو پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں کا تذکرہ موجود ہے اور یہ باتیں مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہیں اس لئے میں اکثر و بیشتر ہر نماز میں اس صورت کو پڑھا کرتا ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی تعریب بھی فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت حاصل کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی کے لئے ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر تم ہر نماز میں یہ صورت پڑھتے ہو تو اس میں تمہارے لئے بہت زیادہ کامیابیاں ہیں تمہارے لئے بہت زیادہ سرخ روئی ہے تو پہلے صورت جو ہمیشہ وہ پڑھا کرتا تھا ابس و تولہ وہ منافق شخص تھا اس کو حضرت عمر فاروق قازم رضی اللہ عنہ نے قتل کروا دیا اس لئے کہ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ڈاٹا فٹکارا ہے اور اس میں آپ کو نصیحتیں کی گئی ہیں ویسے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری جگہوں پر رہنمائی فرمائی اور جہاں پر جو چیز کرنے کا حکم تھا وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فرمائیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن دل میں غلط سمجھ کر کے ان چیزوں کو بتانا لوگوں کو یا اسی طریقے سے اپنے دل میں سمجھ کر کے اس کو بار بار پڑھنا اس کو دھورانا یہ بات غلط تھی اس لئے حضرت عمر فاروق قازم رضی اللہ عنہ نے وہ شخص کو قتل کروا دیا تو گویا پتا چلا کہ اگر کوئی شخص قرآن بھی غلط نیت سے پڑھتا ہو اس کے مقاسد کچھ اور ہوں تو ایسا شخص جو ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آیات اس میں نازل فرمائی ہیں اس کا پس منظر کیا تھا اس کی وجوہات کیا تھی ان ساری وجوہات کو بھی آپ غور سے پڑھیں آپ کو پڑھنا آتا ہے تو پڑھیں ورنہ علماء اکرام کے بیانات سے سنیں کہ ان کے مقاسد کیا تھے تفاصیر میں اس کی کیا وجوہات موجود ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھ کر آپ کا دل بہت ہی مطمئن ہوگا اور آپ کا دل چین و سکون والا ہو جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ